بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تسانہ مذبان جاوید اقبال جے جے تسانہ اپنے پسندیدہ پارڈی نیوز اے جے کے چینل نل آج تسانہ خدمتے حاضر ہے تسانہ ساڑھے پروگرام تکنے ہو اور انہیں اپریشیٹ کرنے ہو تینکیو ویری مچ شکریہ تسانہ مہربانی آج انا پروگرام میں تسانہ ہی کافی انفارمیٹیو لگ سی اور اے پروگرام اسنا نہ آیا آسانی سیت کیونکہ آنے انہیں جہان ہی ہے جہان ہے اور بڑے بڑے ساڑھے بزرگے آنے ان کے جڑایاں نا پریز اور علاج کو لوں بہتر ہے آج نے پروگرام مچ آسانال ایک ایسی شخصیت ہیں پروفیشنلی اور ڈاکٹرز ہیں انہا فیلڈ ورک ایز ای سی ایم او اپنے کیریوں نے سٹارٹ گی تھا اور اپنی محنت ہارڈ ورکنگ نہیں ہوئے تھو اور اپنے اوبیڈنٹ پر نہیں ہوئے تھو انہیں سینئر انہیں مختلف جگہ ٹرائل نے طور پر سینئر پوسٹ پر انہیں فائد کیتا اور آج انہیں انتھاک محنت کوشش اور عوامی خدمت نہیں ہوئے تھو اور انہیں بائی لنگول انہیں ہوئے تھو بائی لنگول مطلب ہے کہ مختلف زبانہ یعنی کہ اپنے ایریے نہیں زبانہ جسی پہاڑی پٹھواری علاقائی زبانہ پر عبور نہیں ہوئے تھو اور ایز ایڈمیسٹریٹر ہیں اور آج کوٹلی نے ڈی ایچو آفید ویچ باحثیت ڈی ایچو اپنی خدمات انجام دینے انہیں مخصر طارف ہے کہ ڈاکٹر شفقت شاہ صاحب ان باقی طارف انہیں ملاقات تھو بہت اسلام پوچھنے پہ ہیں اسلام علیکم ڈاڈ صاحب کیا اللہ ہے خیر سکتے ہیں ٹھیک ڈاڈ صاحب سے ٹھیک ہے ڈاڈ صاحب میں تو سانا پرائیمری طارف دسیر اڑایا تو سانا کر میرا نا جڈایا اور ڈاکٹر شفقت اسے انشاء ہے اور میں ڈوی سال تھو مہکمہ سے تھے ہم آج از اے میڈیکل پروفیشنل خدمات انجام دے رہے ہیں بطور سیول میڈیکل افسر ساتات سال ڈیفرینٹ سینٹرز پر کام کیتا پھر بطور ڈیپٹی ایم ایس ساتات سال ڈیسٹرک ایڈ کوارٹریج کام کیتا بطور ایم ایس ایک سال ڈیسٹرک ایڈ کوارٹریج کام کیتا پھر میں ایڈیشن ڈی اچھو بھی میرے کو چارج ہے اور ڈیسٹرک ایڈ تھا فیسرنے طور پر میں دوہزار ساترہ تھوں ستمبر اکتوبر تھوں اتا کام کر رہے ہیں تو بس کوشش اے ہی کرنے ہیں کہ جیڑی ساڑے کلون لوگ کانستے بہتری ہو سکے سیتنے ہیں وارے نال بس انشاءاللہ اے ہی ساڑی کوشش ہوئے گی اے میرا تعریف ہے ماشاءاللہ بہتری تعریف ہے سنا اے پوچھنا چاہنا ہے کہ تساں اتنی سری جابیں کی تھی ہیں سب تو زیادہ ہے تساں ہی مطلب انٹریسٹنگ جڑا مطلب دور لگا ہو کر رہا ہے میں سمجھنا ہے کہ ہر جاب اپنی جگہ پر ایک ہر جگہ اسنی امپورٹنس ہے سٹارٹ فل ہے کہ میڈیکل افسر نے اپنا ایک رول ہے اور اس کی اس لیول پر اچھا کم کرنا چاہینا اور اگر وہ اس طرح کم کرسی اللہ نے ذات بیٹھی ہوئی جڑی ہو دیکھ رہی ہو نہیں اور اس نوہ نواز دینی اور میں سمجھنا ہے کہ بندے کی اس لیول پر پھر اگر جانے تک ہر مرلے میرے خیال اپنی اپنی تیچسپی ہے اور مینجمنٹ ایک الگ شوبہ ہے لیکن جس طرح جاب مر رہی ہے چاہے سیپر تو لے کے سوائی کرنے لے کے دی ایچو تک اساں ایک ٹیم وارک کے طور پر کم کرنے ہیں اور ایک چونکہ ہجاب نیچر ہر مدنی اپنی اپنی ہے لیکن وہ سارو کر رہا ہونا اس نے وقف ہونا تو اس لیول پر اپنا پر کم کرنا چاہیے میں جائے گیتا میں جائے گیتا اپنی جائے گیتا وہ پاڑی بھی چیک مکولہ ہے نا کہ پتو بر سٹنی چاہے ٹنڈی جسٹو یا کوٹھے برسٹو خاطر حضرات ایک بڑی بیوٹی ہونی ہے کہ ایک آدمی اتنا ڈیووٹنگ ہوئی دے اپنی نوکری انہال اتنا انیسٹ ہے کہ جس طرح کے شفکت صاحب اگل آہی کہ میں جتا ہی گیاں جڑے بھی کام کتے ہیں اور جاب کوئی بھی چھوٹی بڑی نہیں ہونی جتا ہی صاحب محنت کرسو جتا ہی صاحب اپنا آپ پہ اللہ نے نزدیک حاضر اکھی تا کام کرسو تسا ہوتا ہم بسارت اور خوشی محسوس کرسو شفکت صاحب انٹریسٹنگ سوال ہے اور میں تساں کوئی انفارویشن ملی ایون کہ میں بھی ہیلتھ ریلیٹیڈ شعبی انہال کمینکیبل ڈیزیز جسی بیماری آہنین اس نے اگنسٹ ایک کمپین ہونی جسی اس نے پولیو مہم آئی اور اس پولیو مہم ہی تساں آیا کہ بڑے خوش اسلوبی نال اور تساں فیلڈیچ ہوئی گئے اور اپنے کولیگ نے نال تکیہ سنے اور تساں اسی بڑی سکسیس ملی اس نے بارے پولیو نے یہ مہم سی تساں دسو اور اس سکسیس نے پیچھا ہے کس چیز نال سے بڑا اچھا سوال کیتا ہے تشید جاوید صاحب پولیو ایک ایسی موزی مارز ہے موزی مارز ہے جس نے انسان ساری زندگی ہستا ہے وہ مفلو جو جانا تا اے اس اس نے بچاؤ بہت ضروری ہے اور دو کترے ہی بہت ضروری ہیں اور اسانوں خوش قسمت ہیں آزاد کشمیر کہ اسی گزشتہ وی سال تھوں فری ہیں پولیو فری ہے آزاد کشمیر اور اس پولیو فری ہونے سبنا بڑی جل ہے ہوئے ہی ہے کہ ساڑی جلی ہیں ہیلٹھ رپارٹمنٹ میکمہ سیت امانی ہیں ٹیمہ ہیں اور ڈاکٹران سو لے کے سٹاف تک اور اپی آئی ٹیم اور موجودہ ساڑی جلی اپی آئی پروگرام نیجر ہے دکٹرہ بوشرا شمس اور ساڑے وی اچھوں نے پارٹنرز اور سارے جتنے بھی ساڑے ورکر ہیں فرنٹ لائن ورکر ہیں سینیٹرز ہیں ڈی ایس ویز ہیں اور ای پی آئی نے نسپ سٹاف ہے انہا سارے ہیں کنٹریبویشن ہیں لیڈی ایتھ ورکر پروگرام نیجر پروگرام اور باقی جتنے پروگرام ہیں اور خاص کر ادھر دپارٹمنٹ ہیں انہا سارے ہیں ایک بہت بڑا رول ہے اور آزاد کشمیر نے اندر ایوی سال تھوں جڑا فری ہیں اور اس سب جاتھ ہوئے ہیں کہ ایک ڈیڈی کیٹشن لوکاں کام کیتا اور یہ اتوقع رکھ رہے ہیں کہ اگلے پاکستان نے پولیو فری کر رہا تھا چونکہ پاکستان نے ایک سو چرتالیت اوپر کیسیز پولیو نے رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان افرانستان دو دنیا جو واحد ملک رہ گیا جیتا پولیو ہے باقی جگہ پولیو فری ہیں اور اس سیگلہ اس تفاہیلی پولیو کمپین فیبرری سات راتو اکی تک جاری ہے اور تقریباً اس نے ٹارگٹ کوٹلی نے ٹارگٹ سے ساڑھا تقریباً ایک لاکس تائیہزار ایک سو چالی بچہ کور کرنا سی وہ تقریباً اسا اپنے ٹارگٹ پر جا رہے ہیں اپنی ٹیموں نے محنت نہیں وجاتے ہوں عوام نے تاون نہیں وجاتے ہوں اور لوکانی اویرنیس نہیں وجاتے ہوں کوٹلی نے اندر اسا اویرنیس کمپین ایلتھ ایڈوکیشن افسر نے ذریعے ٹیم نے ذریعے اور باقی سارے جیتے ہیں ساڑھے شعبیں اور ملکے اسوں دیکھ رہے ہیں چھے ساڑھے کل تحصیل سوپروائزر کام کر رہے ہیں ساڑھے کل تقریباً جڑایا ایک ایک سو بارہ ایریا انچارج ہیں بتالی جڑے ہیں اور یونین میڈیکل افسر ہیں اور تقریباً ساڑھے کل چار سو ٹھائی ٹیمہ موبائل ٹیمہ کام کر رہے ہیں اور کار ٹو کار جا کے بچے انہوں کترے پلائے نے اور کوٹلی نے اندر اساں اس نے شام نے وقت ڈی سی صاحب چیڑے چیئر میں نے اندرزلہ اپنے پورے ڈسٹک نے انہوں نے صدارت تھی کہ جلاس ہونا جسی جساں شام نے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں اس پروگرام نہیں چونکہ چیف سیکٹری صاحب اور وزیراعظم صاحب انہیں ادایت مطابق اساں اس نوں ہائی لیول اپ پر لے کے جانے ہیں اور شام نے وقت بیٹھ کے ہر ٹارکٹ رہے ہیں کہ درے کوئی پرابلم تھے نہیں ہے تو پورے کوٹلی کوئی پرابلم نہیں ہویا اور انشاءاللہ اساں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمر آزم نے صدارت ہی اور انشاءاللہ میں اپنے ٹیمانوں کو رکھنا ہے کہ اسے انشاءاللہ ازاد کشمیر ہی چھے ایک کوٹلی نے لوکا نامی ایک ناؤس ہی اور انشاءاللہ لوگ پولیو فری ہوسن اور اساں پورے پاکستان پولیو فری تک نہ چاہنے ڈیلینٹ تینکیو سر ڈاڈ صاحب کیونکہ اپنی گفتگو بڑی کمپریینسیو اور بڑی انفارمیٹیو دیتی کیونکہ ساڑے پروگرام نہ ایک سپیسیفک ٹائم ہونا یعنی کہ ایک مقصود وقت ہونا میں چاہنا ہے کہ پروگرام ہی وائنڈ اگ کرنے تو پہلے ایک ضروری سمجھنا سے ایک سوال اور میں امید ہے کہ ڈاڈ صاحب اس نہ مخصر سے جواب جاتا ہے ڈاڈ صاحب چاہنا ہی صورتحال ساڑے بچے بھی مختلف سٹڈیس اگین اور اتھانا ایک زیل آیا ایک صوبہ آیا اسی سے باتا ہے اج کل ایک وائرل انفیکشن اور اس نے باری تھوڑا جا دوسو کہ کیا انفیکشن ہے شاٹلی اور پاکستان اور ازاد کشمیر توسنا ڈاکٹرز نے کیا تیاریاں یہاں مدب ٹو یعنی کہ سٹاپ سچ کینڈ ڈاڈ آئی کارنا وائرس ہے جسنی میں جاتا ہوں چونکہ اس نوبل کورنا وائرس ایک نیا قسمنا وائرس ہے جسنی جاتا ہوں ایک ڈیزیز ریسپیٹری سسٹم میں جاتا ہوں ایک ڈیزیز ہونی ہے اور اس ہچ لانگز اور اندر اندر انفیکشن ہونا پاکستان ویچ اس نے ڈیاغنوزیز ہستا ہے اور اس نے ڈی ای 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 اچھ اور پیمز کام شروع ہو چکیا اور اجے تک اساں اس تو فری ہیں اساں اس نے پریونشن کر رہے ہیں پریونٹی سائیڈ پر کام کر رہے ہیں اساں نے بڑے چار پانچ آسپیٹرز نے ازاد کشمیر اندر انہوں اساں سینٹرینل آؤ اسپیٹرز قرار دیتا گیا اسی سے ڈی ای ایچ کیو اسپیٹرل کوٹلی ہے اس نے اندر بیڈز اور پریونٹی سائیڈ پر اساں اس نے آیسولیشن اور ماسک اور جتنے بھی وہ کیٹس ہیاں انہوں نے بدباس کر رہے ہیں اور اگر کوئی اس طرح نہیں کی چونکہ اس نے بڑی ماس لیول کمپنیکیشن ایویرنیس اور ای چیزوں سے شروع کر دیتی ہیں کوٹلی اور ٹیما ساڑیاں بتار رہ کیاں لیڈی ایتھرکل پروگرام انوال ہو گیا سی ڈی سی کمپنیکیشن پر پروگرام انوال ہو گیا انشاءاللہ اس سب پر اللہ کرے کہ کوئی آسانی نظر بھی ہے اس سب پر اور اگر کوئی اس طرح کیس کی در کوئی اونات فوری طور پر ساڑے نوٹسی لیا جائے اس نے بہت محنت نہیں ضرورت ہے اور فیلال آسانی تیاری جس لیول ہی بیماری آ رہی تیاری مسلمان ڈیڈا ہے حلال چیزیں کھانے ہیں تیاری حلال چیزیں کی اسمال کرنا چاہینا اور حلال اچھی ساڑی بقا ہے انشاءاللہ مسلمان ناتین اللہ تعالیٰ سانگی اس طرح محفوظ رکھ سی شکریہ ساتھیں جی بڑی بربانی پہاڑی نیوز چینل لی ایفرٹ ہے کہ تسانہ جڑے ہیلتھ ریلیٹیڈ ایکٹیویٹی جی ہویا اس اوپر بھی تارک انجم صاحب دل کھول دیا اسی ہے کا کوری دیتی اور تسانہ اسی اپنے کرجی اس کس نے وارڈ دیا میں سمجھنا ہے کہ آج میں پہلی دفعہ اتنے پاڑی اچھ پتہ نہیں کس طرح نکل کی تھی اسی لیکن میں سمجھنا ہے کہ اے عوام کی بلکل انہیں الفاظ اچھ ہے ایک اس طرح سپورچی اویرنس ہو سکنی اور میں شکریہ ادا کرنا ہے اس اے جے کے پاڑی نیوز چینل نا تارک صاحب نا جاوید صاحب نا کے انہمی کی موقع دیتا تو انشاءاللہ اچھا میڈیا آہ اچھا سمجھنا ہے کہ تسری ایک توڑا ایک بہت امپارٹنٹ میڈیا نا رول ہے اے اویر آئلت ہے جو کہ شیئن اویر نیسیج وہ تسوان ساڈنہ تاون کرو گے اور انشاءاللہ تسا میں اے پاڑی نو ریکویسٹ بھی کرنا گا کہ تسری اے پارٹنر ساڈنہ کم کرو تاکہ ازاد کشمیر کی اصلا مختلف متعدی بیماریاں تو بچا سکا اور انشاءاللہ تو اڑا تاون درکار رہے گا میں بہت زبدادست الفاظ اچھے پاڑی چینل کی اپنی طرف توں اپنے میک میں نی طرف توں اپریشیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ اے توقع رکھاں گے کہ تسری ساڈنہ گاب کا رابطہ رکھو گے تاکہ لوگوں کی اویرنیس پہنچ سکے شکریہ سر بری بری بچ خواتیر حضرات تسنا پروگرام تیکیہ آسانی سیت آسانے آج نے مہمان سن ڈاکٹر شفقت شاہ صاحب جڑے کے ڈی ایچ او این کوٹلی ذات کشمیر نے اور ویری گوڈ ورڈنگ ہونا بڑے اچھے الفاظ ہی کلا ہی کہ پولیو مہینس حسلے جڑی وی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اسی انہا کریڈٹ سارا اپنی ٹیمی یا اپنے اوپرنی گنداؤنا ہے کہ آسانی پولیس آسانی عوام آسانے لوگ آسانے پیرامیڈک آسانے ای پی آئی سٹاف ایون کے ہر ایک بندے نہ انہا کہا ہے کہ کردار سی اور ایک بڑی خوش خبری ہے کہ ازاد کشمیر وی سال تو پولیو فری کنٹری ہے اللہ تعالیٰ سارے ملک پاکستان ازاد کشمیری سلامت رکھے اور خاص کارینا جڑا ایک کروڑا وائرنس نے سسلے گل کی تھی کہ پہلے دکھا لیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں حلال چیزیں کھانے ہیں اور اللہ خیر کر سی کہ اس کسیلی وائرنس انفیکشن تھو اسی اللہ بچاسی کیونکہ حلالی بڑی برکت یہ ہے اور باقی بھی ہے کہ اے بڑے زندہ لوگ انہیں ڈاکٹر اے اپنی سرسیز چو وی گھنٹے تیار انہیں ایک مجاہد نی طرح ایک ایک مطلب ہے کہ فوجی افیسرنی طرح کہ اساں کوئی بھی مشکل وقت تیچے ایک قوم بڑی مطید ہوئی دا ہے اسنا سامنا کر رہی تھی اور انہیں جڑے دعائی ہے ماری بھی ای دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑے ملک کی ساڑے لوگ کا ہی اس قسم نے کوئی بھی جڑیاں اپیڈیمک ڈیزیز ہیں اور تو ساں ہی بھی ایک گلاہ ساں کہ جدو ڈاکٹر سنگو گلاہ نے جدو اویرنس دینے ای پی آئینے والے نال یا کوئی بھی ایپیڈیمک ڈیزیز یا وبائی بیماریاں نے با رہی تو ساں ہی نال تعاون کر سو اساں انشاءاللہ ضرور پاڑی نیوز اے جے کے رہے تعاون نہ نال اساں کوئی بھی ایرث ریلیٹڈ ایکٹیویز سن اساں اپنے پروفیشنل نال نہ لیا اپنے مذبان جاوید اکبال جے جے ہی آئی تک اتنا ہی کافی ہے اجازت دیو حالانے کے بعد